اسلام علیکم کشمی ریپلوز پیچ پر آپ سبھی لوگوں کا ایک بار فلسطقبال ہے تو آج ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ ہم اسٹرابر کے پلانٹس کو کیسے پلانٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں یہ ہمارے پاس اسٹرابر رنر ہے جو ہمارے پاس ہائیبرٹ کالٹیک ہے اس پر ہم کم سے کم کل انشاءاللہ آدھا کیجی اسٹرابر ہارویسٹ کریں گے جونے جولائے میں کم سے کم بیس سے لے کے پنچ اصور پی تک پڑے گا اس کے بعد آپ کے پاس گھر میں مٹی ہوگی تو گھر میں آپ کو کوئی ورمی کمپوس ہوگا ان کو آپ کو ملانا ہے ایسی جیسے ہم نے یہاں پر ملایا تھا ورمی کمپوس اور مٹی کو اس کے بعد کام کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ایسی اس میں ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس کچھ ری ورمی کمپوس اور مٹی کا اس کے لئے آپ کو کسی قسم کا کوئی عرد نہیں چاہے آپ اس کو گھر میں سلیبز پر کلٹیویٹ کر سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس اسٹابر کا رنر ہے پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس اسٹابر کے رنر میں ہمارے پاس ویٹیمنٹ سی ہوتا ہے جو انسان کے صحیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ آج کے زمانے میں آپ کو بیزی رہنا ہے اس بیکیارڈ فارمی میں تب جا کہ آپ کو کی سہت اگرہت ملت پائے گی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے گر میں آپ کو بیٹھنا نہیں ہے گر میں جو آپ کا لیجر ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ایسے سینٹر میں ایسے ڈالا ہے پھر اور یہاں سے ایمٹی اٹھانی ہے جس میں اوری میں کمپوز ہے ایسے چوروں اور ڈالا ہے ایسے بلکل ایسے ڈالا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا اس کو یہاں پہ ہلکا پرس یہاں سے آئیسے کرنا ہے تو آج جہاں پہ آپ کس میں پانی نہیں ڈالا ہے انشاللہ ہی کل جولے میں آپ کو جکھائیں گے اور کس پہ کتنے ایسے ڈالا آئیں گے پھر اس پہ ہم نے پریکٹیس کی تھی اس پہلے پورٹس میں ایسے ڈالا کی زیادہ کلٹیوشن ہوتی ہے ایس کمپیوٹو اوپن فیلڈ اور ہر سال آپ اس میں کم سے کم آدھا آدھا کیجی پھونہ کیجہ اسٹابر ہارویشٹ کریں گے اور پھر میں تین سال کے بعد ان کو نئے سی ریمو کرنا ہوتا ہے پھر نئے انکومی پرانڈ کرنا ہوتا ہے اس میں اسٹابر ہوتا ہے شکریہ